ایمان اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پہچانا یہ ہماری توحید اور ایمان کا لازمی جزو ہے اگر میں آواز لگاؤں یا اللہ اللہ کی رب ہونے والی صفت نہیں ترجمتوجہ ہو جاتی اگر میں کہوں یا رحمان اللہ کی رحم والی صفت نہیں ترجمت جس نہ یا نافیو کہہ کے میں نے آواز لگائے اللہ کی نفع پہنچانے والی صفت نہیں ترجمتوجہ ہو جاتی یا قادر ہو اللہ کی قدر ساری اتنی بھی ہے جس پر اللہ قادر ہے وہ والی صفت اللہ کی میں جس صفاتی نام سے ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ کی وہ صفت ہمائی طرح متوجہ ہو جائے گا ہمارے کراچی لیے امیر بھائیمین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروانا ہو تو اللہ جل شان و منوالوں کے چار اسماع و لسنا ہیں ان کو تین دفعہ اتمام سے پڑھو اور اس پر دھم کر دو کبھی حق فیصلے سے بھاگے گا نہیں یہ ساری تاریخ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس صفت سے پکاریں جس صفاتی نام سے پکاریں گے اس صفاتی نام سے اللہ رب العزت مدہو ہماری طرح متوجہ ہو جائے حبائیمین صاحب نے فرمایا کہ جب بھی تم اس طرح کرنا ہے جیسے میں نے یہ ارز کیا تو فرمایا کہ چار دفعہ تین دفعہ اللہ کے چار نام ہو یا اللہ یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا بدو ایک تو یہ ہے اس کے بعد جتنے بھی فیصلے انشاءاللہ اللہ حق میں ہوں تین دفعہ پڑھ کے دم کریں میرے اور آپ کے سرکار دورم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم مجھے اسم آزم سے کریے اسم آزم تصوف کی لائن کا لفظ ہے اور اسم آزم ایسا ہے جیسے لڑ پیار کا نام ہوتا ہے جیسے کسی بچے کا نام اسلم ہے لیکن اس کو پیار سے گھڈو کہتا ہے تو وہ اسلم کے نام سے بھی پہچانا جائے گا گھڈو کے نام سے بھی پہچانا جائے گا لیکن گھڈو کی آواز دینے والا جو ہوگا وہ کوئی خاص اس کا اپنا ہوگا ہر آدمی اس کو اسلم کے نام سے جانتا ہوگا یہ اسم آزم کی ایک وثال عرض کر رہا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماش کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسم آزم سکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہیں نہیں آئیشہ تمہارے لئے اسم آزم سے اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو اس کے بعد فضائل میں آتا ہے کہ جو دعا مانگے گے ہر دعا کو بلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نہیں نہیں آئیشہ تمہارے لئے نہیں امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسرار کریں میں بیوی ہیں دونوں میں تقرار بھی ہو سکتی اسرار بھی ہو سکتا ہے خیر ہے حضور علیہ السلام نے نہیں ارشارت فرمائے تو امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں بتاتے مجھے نہ بتائیں میں اپنے انداز سے اپنے رب کو فکار دوں اور پھر یوں فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے تیرے تمام ناموں کا واصلہ دیتی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے انبر پہ یہ بات سن کر ہی مسکرات دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو مسکراتا ہو دیکھ کر امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے فرمایا عائشہ جو نام میں تم سے چھپا رہا تھا وہ ہی ناموں میں آگیا ہے یا اللہ جل شانو منوال ایسے کار ایسے رہی ایسے کار سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ جل شانو منوال ایسے کار جو اپنی اداوں میں سے لگتی جو اللہ جل شانو کی اپنی ذاتی ادا ہے ان میں سب سے زیادہ پیاب جس چیز سے ہے وہ ہے اللہ کو معاف کرتے اللہ معاف کرتے مخلوق کو معاف کرتے ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جگنتی ہے دوسرے صحابی شوق میں تھے ساتھ لگ گئے ان کے اجازت لے کر تین دن قیام کیا ان کے ساتھ کے دیکھیں کونسا ملک جنتیوں والا بڑے پیار سے ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ساتھی سے پوچھا ان قلوب سے پوچھا کہ تین دن آپ کے ساتھ میں نے قیام کیا ہے اس تین دن کے قیام کے اندر میں نے کوئی امار ایسا خاصی دیکھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی کہہ لے بھئی مجھے تو یاد نہیں کہ میرا کوئی ایسا مار ہو کہ میں جنتی کہہ رہا ہوں بس اتنا معلوم ہے کہ رات کو جب سوتا ہوں تو جس جس نے میرے سے زیادتی کی ہوتی اس کو معاف کر کے سوتا ہوں اللہ غیرت والے اللہ کہتے ہیں تو میری مخلوق کو معاف کرے گا اس قصد کے میں تجھے معاف کروں کہا جہاں در کہاں قیامت میں جہنمیوں کی سطحے لگی ہوگی اور سطحے لگی ہوگی جنتیوں کی اور ایک کا فیصلہ ہونا باقی ہوگا اس کا جب فیصلہ ہوگا تو پتہ چلے گا ایک نیکی کم پڑھ لگی اب وہ بھاگا بھاگا پھرے گا کہ میری ایک نیکی کم ہے میری ایک نیکی کم ہے کوئی ایک نیکی دے دو مجھے تو میں بھی کامیاب ہو کے جنت چلا جاؤں اللہ کی شان جنتیوں میں سے کوئی اس کی سطح ہو جانے دے کہ جہانے میں وہ ایک کھڑا تھا وہ کہے گا کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی باقی تو میرا کھاتا ہی در کا ہے ہے ہی ایک نیکی میرے پاس ایسا اگر یہ نیکی تو لے لے وہ کہتا ہے لو جی میرا میزان پورا ہوگی بھاگتا ہے لے کہ یا اللہ میرا میزان پورا ہوگی ایک نیکی مل گئی بھارے اللہ پوچھت کس سے ملی نیکی کہ جہانے میں کس طرف میں ایک شخص کہا تھا اس کے پاس ہی ایک اس نے ایک دے دی مجھے یہ تو لے لے چلی بلا اس کو بھی اس کو بھی بلائے پھر اللہ جللہ شاہدہ فرمائے گے آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں روز محشر میں اللہ جللہ شاہدہ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں تو سخی بننا چاہتا ہے ایک نیکی دیکھ کر تو آپ کو سخی دکھانا چاہتا ہے تیری اس سخاوت کا صدقہ یہی ہے کہ جنتی کے ساتھ آئے تو بھی جنت میں چلا جا سکتا ہے میرے عزیز و دوستوں بھروں اس اللہ سے پیار لگانا اس اللہ سے محبت لگانا یہ آج کا ہمارا سب سے بڑے اللہ والے نے بڑی جی بات فرمائی کہنے لگی جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ساری چپی باتوں کو کھول دیتا ہے میں نے کہا حضرت وہ کیسے فرمانے لگے لا الہ الا اللہ کسی کے اندر اتر جائے نا تو وہ دکھایا نہیں جا سکتا اللہ کا یقین اندر اتر جائے اللہ سے ہونے کا یقین اندر جائے دکھا سکتے ہیں کسی کو لا الہ الا اللہ اگر اندر اتر جائے تو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا اور محمد الرسول اللہ اگر آ جائے جساں پہ تو کسی سے چپایا نہیں جا سکتا دیکھ کے بولے گا محمدی عمل بولے گا محمدی یہ اللہ کی محبت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمات اور سب سے آسان طریقہ جانم سے بچنے کا بہترین آسان طریقہ ستر ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ کا خزانہ جمع کر لیں انشاءاللہ جس کے صدقے اللہ پاک جہنم کی حق سے خواہنے فرق ہیں اور کچھ نہیں لگتے دس پدرہ پچھے دن لگتے ہیں میں نے اتمام کروایا گھر کے در پترچلہ سولہ دن کے اندر ستر ہزار دفعہ پورا ہو گیا اور کرنے کا طریقہ بھی حسن لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ جب کوئی شوقے قریب ہو جائے تو ایک دفعہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ یہ کلمے کی دس بھی بجھے گی ستر ہزار کا خزانہ اپنے لئے جمع کر لیں ستر ہزار خزانہ اپنے بڑے بڑوں کے لئے جمع کر لیں اور جتنے گزر گئے ان کو بھی حدیعہ کرتے رہے ہیں صدقہ جاریہ اللہ جلل شان و منوارہ آسان کر دی یہ جو معاف کرنے کی صفت کی بات کرتا ہوں عرض کرتا ہوں یہ اصل میں کسی سے کہنا مشکل ہے یہ اپنے آپ کو دھارس دلاتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے مومن حدیث قدسی کا مفہوم ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اللہ جلل شان و منوارہ کے ہوتے ہیں اور ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتے ہیں اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ جلل شان و منوارہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مومن تیرا وضوح ٹوٹا تُو نے دوبارہ وضوح نہ کیا تُو نے مجھ سے بے وفائی کیا جو شخص ہر وقت با وضوح رہتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع فرما دیں گے حدیث کا مفہوم حدیث کر رہا وضوح ٹوٹا دوبارہ وضوح کر لیے صرف وضوح کی قیدت اور کوئی بات نہیں ہوئی ابھی جو وضوح سے رہے گا ہر وقت اللہ رب العزت اس کے لئے آسانی فرمائے گے رزق کی تنگیش کو کبھی آئے گی ہی نہیں فراوانی والا رزق ملے گا تو فرمایا مومن تیرا وضوح ٹوٹا تُو نے دوبارہ وضوح نہیں کیا تُو نے میرے ساتھ بے وفائی کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب العزت سب سے بڑے دائی ہیں اور دوسری دفعہ فرماتے تھے مومن تیرا وضوح ٹوٹا تُو نے وضوح کیا لیکن دو نفل نہیں پڑے یہ تُو الوضوح کے نفل ہوتے ہیں نا دو تُو نے دو نفل نہیں پڑے تُو نے میرے ساتھ پھر بے وفائی کی دوسری بے وفائی گنا کر پھر فرماتے ہیں مومن تیرا وضوح ٹوٹا تُو نے وضوح کیا تُو نے نفل پڑے لیکن دعا نہیں مانگی تیر تُو نے میرے ساتھ پھر بے وفائی کی یہ تین بے وفائیاں گنا کر اللہ رب العزت ایک چوتھی بے وفائی جیب گلواتے ہیں فرماتے ہیں مومن تیرا وضوح ٹوٹا تُو نے وضوح کیا تُو نے نفل پڑے تو انہیں دعا مانگی اور وہ دعا اگر میں نے قبول نہیں کی تو میں نے بی وفائی کی اور سمجھ لو میں بی وفائی کی اس کے ذریعے اللہ کو راضی کریں اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا مجھے کبھی کبھی نا بنی اسرائیل کو چروحہ بڑا یاد آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا اب مزے سے بیٹھا جناب اللہ سے باتیں کر رہا اور مگن ہو کر کہہ رہا یا اللہ تم میرے پاس ہوتا تجھے اپنی بکریوں کا دودھ دہی لسی پلاتا تم میرے پاس ہوتا میں تیرے بالوں میں تیل لگاتا کنگی سے تیرے بیچ کی مانگ نکالتا ارے اللہ تم میرے پاس ہوتا تو دیکھتا میں تیرے کیسے بخرے اٹھاتا کیسے تیرے ساتھ لات پیار کرتا موسیٰ علیہ السلام سے گزر رہا تھے ان کے کان میں آواز پڑھ گئی وہ یہ کنگی پٹی دودھ لسی ان کو سمجھ نہیں آئی آئے ناراض ہوئے ارے کیا کر رہا ہے اللہ سمیح اللہ جبار اللہ قحار اللہ نافع اللہ متقبر اللہ کی صفتیں بیان کر دیں یہ اللہ تیرے دودھ پٹی لسی کا موتا ہے جیا یہ ڈر گیا جہاں وہاں ڈر گیا اچھا اللہ کی اتنی بڑی بڑی صفتیں مجھے معلوم نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام یہ کہا گیا وہاں سے چلے گئے ذرا سا آگے گئے اللہ جلل شان اومن اور انہوں نے وہی نازل فرمائے ارے موسیٰ کیا ظلم کر دیا تم نے آج تم نے ہم سے ایک ہمارا چاہنے والا چھڑا دیا تم نے اس کے زبانی الفاظ پر زور دیا اس کے دل میں جو میری محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا تم تو اس کی کنگی پٹی میں گھس کر رہا اب واپس بھاگے جب یہ سنی فضیلت واپس بھاگے اور جا کے اس چروائے سے کہا بھائی وہ تیری کنگی پٹی قبول ہے بھائی اسی انداز سے چل جیسے تو چل رہا تھا چروائے نے کہا پہلے تمہیں رب کو نہیں جانتا تھا اس لیے اپنے انداز سے بلاتا تھا آپ تو نبی ہیں آپ نے تو اس طریقے سے بتا دیا میرے میں جزت نہیں ہے کہ باب اللہ سے ایسے باتیں کرو کیا عرص کریں ایسی محبت ایسی محبت سوکہ پڑ گیا قہد پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام جانبروں کو لوگوں کو لے کے میدان میں پہنچے دعا کیا اللہ اس سوکے کو اس قہد کو ختم فرما دے اللہ جلل شانو منوالون فرمایا تیری عمت میں ایک شخص ایسا ہے جو چالیس سال سے گناہ کبیرہ کر رہا ہے اس سے توبہ کروا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو روکا ہوا ہے نعمت کو بارش کی نعمت کو روکا ہوا تو اس سے توبہ کروا ہم پانی برسا دیں یہ کھڑے ہو گئے اور مجمع مخاطب ہو گئے فرمایا کہ بھی تم میں ایک گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اور پیچھے تاریخ بھی جو ہے وہ بھی چالیس سال کی ہے ہسٹری بھی چالیس سال کی ہے گناہ کبیرہ کی باہر نکل توبہ کراتے دیری تاکہ باقیوں پر سے عذاب ہٹیں اب وہ بیچ میں کھڑا ہوا تھا اب شرم نے مارا نکلتا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں کھڑا رہتا ہوں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں لوگ میری وجہ سے پریشان اس نے وہیں چادر نیچے کی سر سے چادر نیچے کی اور کہا یہ اللہ میری توبہ کا تو علیدہ سے بلا کے محتاج تو نہیں ہے میں یہی کھڑے کھڑے اپنے سر پر چادر بودھ چھپا کر اپنے گناہوں کی بافیو مانگتا ہوں تو لوگوں پر سے اس مسئیبت کو ہٹا رہے اللہ کو یہ پیار پسند آیا بادل بھیجے پانی بارش جلدھل ہر طرف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ بارش جو رکی ہوئی تھی یہ کس کی وجہ سے کروا دی آپ نے ہم نے تو کسی سے توبہ بھی نہیں کروائی اللہ جلدہ شان و منوال نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش کی ہے کیا مطلب سمجھ نہیں آیا موسیٰ اس نے ہم سے دوستی کر لیے اس نے ہم سے توبہ کر لی ہے تنہائی میں اکیلے میں کر لی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نام بتائیں کہنے لگے جب توبہ نہیں کی تھی اس نے دب ہم نے اس کا نام نہیں کھولا اب تو توبہ کر چکا اب کیسے نام کھول دیں اس کا بنی اسرائیل کے دور کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا دنیا کی کونسی کمی تھی جو اس کی زندگی میں نہیں تھی اللہ کی شان انتقال ہو گیا اچھا لوگ کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تنگ تھے تو اس کو انہوں نے نکال کے اپنے شہر سے باہر کر دیا جنگل کی طرف جو ان کا کسوہ تھا کسوہ سے باہر کر دیا جنگل میں تنہا رہتا تھا اللہ کی شان موت کا وقت قریب آ گیا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں بائیں دیکھا کوئی نہیں اسے سامنے دیکھا کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں اللہ کی شان بلکل اکیلہ تھا جو موت آ رہی تھی اس وقت کو تو اس وقت وہ شخص متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہونے کی طرف اللہ کی طرف کہتا ہے کہ یا اللہ آج میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا تجھ سے چار باتیں کر رہا ہوں یہ میری چار باتیں اپنے پاس امانت رکھ لیں اور اللہ کی شان وہ باتیں کر کے اس کا انتقال ہو گیا اللہ جلل شان امن اوالہ نے وقت نبی کو فرمایا جاؤ بھئی ہمارا ایک دوست مر گیا ہے ہمارا ایک عزیز مر گیا ہے جاؤ اس کا کفن دفن کرو اب یہ برا پوچھتے 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 ان کے گاؤں تک پہے وہاں جا کے لوگوں سے کہا یہ ایسا ایسا آدمی تھا اس سے ملنا اس کا انتقال ہوا ہے تو کہہ لیں کہا رہے کس کا نام لے رہے اس کا نام وہ تو اس میں یہ اس میں یہ اس کی برائی گناہ دی انہوں نے تفصیل بتا دی اس کی ہم نے تو اس سے تنگا کر اس کو گاؤں سے بھار نکال دیا کہہ لیں وہ مر گیا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا کفن دفن کروں جا کے اچھا اللہ نے بھیجا آپ کو یا میں نبی ہوگا مجھے بھیجا ہے اب یہ جناب وہاں گئے دیکھا واقعی انتقال ہوا تھا اچھا جو لوگ تھے ساتھ کھڑے میں سن رہے تھے بات انہوں نے کہا چلو نبی جا رہا ہے ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی ساتھ ہو لیے وہاں گئے تو واقعی دیکھا انتقال ہوا تھا انہوں نے غسل دیا کفن دیا نماز جنادہ پڑھائی دفنہ دیا اور پھر انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ بارالہ آپ کہتے ہیں میرا دوست میرا عزیز اور جو لوگ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں وہ تو دوسری ہے یہ تضاد کیسا ہے اللہ جلل شاہ نے امنا وارو فرمایا جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے جو میں کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے جو خرابی لوگ اس کی زندگی میں بتا رہے ہیں وہ تمام خرابیاں اس کی زندگی میں موجود مرنے سے پہلے اور اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے لوگوں نے نکال بھی دیا تھا اس کو اپنے ہوں سے اکیلا جنگل میں پڑھا ہوا تھا مرنے سے پہلے اس نے ہم سے چار باتیں کی اور اپنا دفتر تبدیل کروالی ہے اپنا عمال نامنا اپنا حساب کتاب تبدیل کروالی ہے کہ بھائی اللہ چار باتیں کون سے اچھا یہ چار باتیں جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں خطبہ حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے لکھی گئے میں مختصر ارز کروں گا لیکن ان چار باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ آئیے یہ چار چیزیں ہم میں موجود ہیں تو ہم بھی امید کریں انشاءاللہ اور نہیں ہے تو اس کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف ارپاد ہے چار باتوں میں سے پہلی بات اس لیے کی کہ بارِ الٰہ میں گناتگار تھا گناہ میں نے کیے لیکن میں نے کبھی گناہوں کے اوپر ڈھٹائی نہیں دکھائی ہم دلیلیں دیتے ہیں تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم دلیلیں دیتے ہیں اپنے گناہوں کی میں نے ہمیشہ گناہ کو گناہ سمجھا پہلی بات تو اس نے یہ اقرار کیا دوسرا اقرار اس نے یہ کیا کہ یا اللہ میں تو گناہگار تھا لیکن تیرے جو نیک بندے تھے تیرے جو مقبول لوگ تھے وہ مجھے بڑھ اچھے لگتے تھے صلحہ کی محبت قیامت میں کام آئے گی اس لئے صلحہ کی صحبت میں رہنا اور صلحہ سے محبت رکھنا یہ قیامت میں مغفرت کا سبب بن سکتا ہے اور تیسری بات اس لئے جو مجھے کہی وہ یہ کہی کہ بارالہ مجھ کو معاف کر کے اگر تیری مغفرت اور رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے تو پھر تو مجھے بشک معاف نہ کر لیکن اگر مجھے معاف کر کے تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتا اللہ کو اور پیار آگیا اور پھر چوتھی بات جو موسیٰ اس نے ہم سے کہی ہے وہ عجیب ہے کہتا ہے بارالہ میری حلقتوں کی وجہ سے انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے نکال دیا مجھے اگر تو نے بھی اپنے ہاتھ سے نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا ارے موسیٰ یہ چار باتیں کر کے یہ کم ظرف اپنی مغفرت مانتا رہا مجھ سے ان چار باتوں کے صدقے اگر یہ پوری امت کی مغفرت مانتا آج میں پوری امت کو معاف کر دیتا اس محبتوں والے رب کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے ہم نے اہلاللہ کی صحبت میں ملے گا انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے ملے گا انشاءاللہ اور اندر کے تکبر کو مار کے ملے گا احتمام کرے انشاءاللہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو ملے سلام میں پہل کرے جو ملے جو سلام میں پہل کرے گا تکبر سے بری بر کے قیامت میں آئے گا جو سلام میں پہل کرے گا اور ایک بڑی کمزور سی روایت ہے میرے پاس اس کی سند پکی میرے پاس نہیں لیکن پھر بھی کیونکہ فضائل ہے اس لیے ارز کر سکتا ہوں کہ جو بیس لوگوں کو انجان لوگوں کو ایک دن میں سلام کرے گا اگر اس دن موت آگئی شہیدوں کے ساتھ اس کا اللہ شرف فرمائیں دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں سب سے پہلا موت آج میں ہوں انشاءاللہ میں اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان باتوں کے سب کے اللہ ہمیں عمل والا بنا دے اتنی اللہ کی محبت آجائے ہمارے دل میں کہ ہم گناہوں سے رک جائیں اور اتنی محبت آجائے اللہ کی ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کی محبت میں کسی نیک عمل کو کرنے والے بن جائیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و ادول بولیک